سارلا تھکڑال یہ وہ نام ہے جس نے محلاؤں کو آسمان کی اچائی پر اڑنا سکھایا سارلا تھکڑال بیمان اڑانے والی پہلی بھارتی محلہ ہے سارلا تھکڑال کا جنب 1914 میں دلی میں ہوا تھا اپنی پتھائی کو پورا کرنے کے بعد انہوں نے ایبیییسن میں اپنا کیریئر بنانے کی سوچی اس سے میں جب اڑان ہی ایک چمتکار ہوا کرتا تھا تب سارلا تھکڑال نے اتحاس رچا اتحاس بھی ایسے کی سینہ گرب سے چوڑا ہو جائے سارلا تھکڑال کی سادھی بہت ہی کم عمر میں ہو گئی تھی جب وہ 16 سال کی تھی تب ان کی سادھی پیڈی سرماں سے ہوئی ان کے پتی کے گھر کئی لوگ پائلٹ تھے بس اسی کا سمرتھن سارلا تھکڑال کو بھی ملا جب سارلا تھکڑال پہلا بیمان اڑایا تب سادھی صدا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چار سال کی بیٹی کی ماں بھی تھی ان کے سپنے کو سمرتھن ان کے پتی اور ان کے سسور نے کیا تھا جس کے بدولت ہوا آگے تک پہنچی ایسا سمیں جب کوکپیٹ میں کیبل پروس کا چہرہ ہی دیکھا جا سکتے تھے تب سارلا تھکڑال آدمی دسپاس سے بھڑے بھارت کا ایک چہرہ تھی اتنا ہی نہیں وہ سارے پہن کر اران بھرتی تھی سارلا تھکڑال کے پتی پیڈی سرماں بھی ایک پائلٹ تھے اور وہاں ایئر میل پائلٹ کا لائسنس پرابط کرنے والے پہلے بھارتی تھے جو کراچی اور لاہور کے بیچ اران بھرتے تھے اسی طرح سارلا تھکڑال نے بھی ایک ہچار گھنٹے سے ادھی کھلائن کر کے اے لائسنس پرابط کیا تھا اس لائسنس سے وہ کومرسیل پلین اڑا سکتی تھی سال 1940 میں ایک پلین گریس ہوا جس میں سارلا تھکڑال کے پتی کی مرتی ہو گئی ماتر 24 سال کے عمر میں وہ عبیدوا ہو گئی کچھ سمیے بعد انہوں نے کومرسیل پائلٹ کے لائسنس کے لیے ٹرین ہونا چاہا اس کے لیے انہوں نے آبیدن بھی کی تھی لیکن تب ہی دوتھیاں بھی شروع ہو گیا تھا اور ساری سیویل ٹریننگ للمبت کر دی گئی تھی اپنے بچوں کے پربریس کے لیے سارلا تھکڑال نے اپنا ایاس اپنا چھوڑ لاہور کا مایو اسکول آف آرٹس جوائن کیا اور فائن آرٹس میں ڈپلومہ کیا پاٹیسن کے بعد وہاں دلی آگئی سارلا تھکڑال آر یہ سماج کو پھولو کرتی تھی جب وہاں دلی آئی تب وہاں آرپی تھکڑال سے ملی اور سال 1948 میں سارلا تھکڑال نے آرپی تھکڑال سے دوسری سادی کی سارلا تھکڑال نے اپنی دوسری سادی کے بعد نیشنل اسکول آف آرٹس ڈراما کے لیے کوشٹیون جولڑی میکنگ ساری ڈیجائن پینٹنگ اور ڈیجائننگ میں سفلتا پربق کام کیا ایک سفل پائلٹ بننے کے ساتھ ساتھ ایک سفل بیجنس مومن بنی سال 2008 میں ان کا ندھن ہو گیا